اس لئے امام مالک رحمہ اللہ بڑی پیاری ان کی بات ہے امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں حج کرنے کے لئے جا رہا ہوں یا عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ذو الحلیفہ کے بجائے مدینہ سے مسجد نبوی سے اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں ابھی تو مطلب وہ بڑی محبت تھی اللہ کے نبی سے تو اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہے تو کیوں نہ میں مسجد نبوی سے ہی احرام باندھ کر کے نکلوں اللہ کے نبی کی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے جاؤں تو آزد امام مالک نے کہا نہیں مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے اللہ کے نبی نے مدینہ والوں کی مقاد ذو الحلیفہ تی刻ی ہے تو تم وہاں سے احرام باندھو تو اس نے کہا کہ اس میں فتنے کی کیا بات ہے چند میلوں کا تو فاصلہ ہے مدینہ سے ذو الحلیفہ چند میلوں کی دوری پر ہے تو کیا حرج ہے اگر میں مسجد نبوی سے ایرام باندھو جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کی بھئی جو ہے منع کی دلیل لے کر کیا ہو تو اس نے بھی کہا کہ کہاں پر منع کی مسجد نبوی سے ایرام نہیں باندھا سائے جا سکتا ہے اگر میں مسجد نبوی سے ایرام باندھو تو کیا حرج ہے تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کی ای فتنة آدمو من انترا انکا سبقتا الہ فضیلت قصر انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کہ فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک چیز کی فضیلت تم کو پتا چلی اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھی تو اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلی تم کو پتا چل گئی ہر بدعات پر امام مالک کا یہ جملہ فٹ ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کی پیدائش کا دین منانا یہ ثواب کا کام تھا یہ آپ کو پتا چل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا تو اللہ کے بندو ہمارا دین جو ہے نا وہ بہت دلیلوں سے جکڑا ہوا دین ہے یہاں کوئی چھوٹا سا عمل کرنے کے لیے جب آپ دین کہتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے اگر آپ ایسے اصول نکالنا شروع کر دینا کہ منع کی دلیل کا ہے بھئی ایک آدمی ازان دے رہا ہے آخر میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اس نے بڑھا لیا اب ازان کا کلمہ تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے آپ اس سے کہو بھئی کہ یہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ مت پڑھو تو وہ آدمی کیا کہے گا منع کی دلیل لاؤں کہاں لگ رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ لائیں گے دلیل ہاں ایسے تو دین کھلوار بن جائے گا کوئی آدمی کہے کہ بھئی میں رکو میں ایک رکات میں دو رکو کروں گا میں زیادہ خوشو سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں میں دو رکو کروں گا آپ اس کو منع کرنے جائیں وہ بولے گا منع کی دلیل لاؤں کہاں پہ رکھائے کہ ایک رکات میں دو رکو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ہم کو سکھائی اس میں ایک ہی رکو ہے ہے نا اگر ایک رکات میں ایک رکو کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا تو دین میں پوری ایک عید کا اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر ایک رکات میں ایک رکو نہیں بڑھا جا سکتا ہے اللہ کے رسول نے ایک رکو بتایا تو آپ کو ایک ہی رکو کرنا ہے آپ دو رکو نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول نے گر دو ہی رکے بنائی ہے تو آپ تین ہی رکے سے منع سکتے ہیں اس دین میں بہت باری کی ہے جب بھی آپ دین کے نام پہ نہیں کادمی حضرت غالباً عبدالعبنی عباس کے پاس آیا اور اس کو چھیک آئیں تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ سنن ترمیزی کی روایت ہے کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہ الحمدللہ اور سلامتی ہو حضرت عبدالعبنی عمر کے پاس ہے عبدالعبنی عمر کے پاس کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ پر سلام علی رسول اللہ پر ابن عمر نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ اور میں بھی کہتا ہوں سلام ہو اللہ کے رسول پر لیکن اللہ کے رسول نے چھیک آتے وقت ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ ہم الحمدلللہ دین کا مزاد سمجھیں یہ جتنی ویڈیوز آپ نے سنی نا یہ سارا آپ کو خلط کہاں کر کے دے رہے ہیں آپ کو یہ سمجھانے سے روک رہے ہیں کہ آپ دین اور دنیا کا فرق سمجھیں جب دین کے کسی مسئلے میں آپ کہیں گے کہ فلان چیز دین ہے تو اس کو اصلاً یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دین کرا دینے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی یا تو اللہ کی کتاب سے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی چیز اگر دنیاوی ہے دنیاوی چیزوں میں دلیل نہیں چاہیے بھئی پنکے کی کوئی دلیل نہیں ملتی لڑکی کوئی دلیل نہیں ملتی موبائل کی کوئی دلیل نہیں ملتی کیونکہ یہ دین نہیں ہے یہ دنیا ہے دین اور دنیا میں فرق ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کے بارے میں قیامت کی دین سوال کرے گا یہ سارا خلطے مفض کہاں لے کر آتے ہیں یہ دین اور دنیا کو مکس کر دیتے ہیں تو ہم جب دین کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو دین قرار دینا منع ہے جب تک کہ اس کی دلیل اللہ سے اور رسول اللہ سے نہ مل جائے اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم اطلاع